مرزا دیم بیگ مرزا دیم بیگ مرز بن چکے ہیں ہر ستانوں کے اندر زیرے علاج ہیں اسی طرح سے چار ہزار نو سو چونکس افراد جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں یعنی کہ بہت بڑا فگر ہے اتنے بڑے فگر جو ہے اس سے پہلے امواد کے جنگوں کے دنوں میں بھی نہیں آئے تھے پھر سب سے بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ امواد سے زیادہ ڈبل فگر جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے کہ جو صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں اور وہ جو ہے نو ہزار تین سو ستاون افراد تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کیا کہیں گے شہراش شاہ صاحب آپ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی فگر پیش کیے بلکل کریکٹ فگر ہیں آپ کی مرزا ندیم بیق صاحب یہ سکسٹی فور تھاؤزنٹ اینڈ ففٹی نائن کیسز جو ہیں وہ اب تک ریجسٹر ہوئے ہیں لیکن میں جب بھی ان فگر کو دیکھتا ہوں تو میں ایک تو پرسنٹیج دیکھتا ہوں اور ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ آؤٹکم کتنے کیسز کا جو ہے وہ سامنے ہے اور جو آؤٹکم سامنے آ رہا ہے اس کی کیا فگر ہے وہ میں آپ بتاتا چلوں کہ اس وقت چودہ ہزار نو سو اکیس کیسز ہیں جن کا آؤٹکم آ چکا ہے یعنی کی ریزلٹ آ چکا ہے اس میں سے سکسٹی فائف پرسنٹ جو ہیں وہ ریکاور ہوئے ہیں اور تھرٹی فائف پرسنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت تک جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت سے میں اس کو observe کر رہا ہوں تو یہ فورٹی فورٹی فائف پرسنٹ پہ ڈیتھ ریٹ چلا گیا تھا اور آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے اب یہ تھرٹی فائف پرسنٹ پہ آ گیا ہے کل تک کی جو فگرز تھیں وہ تھرٹی سیمیت پرسنٹ تھیں آج تھرٹی فائف پرسنٹ ہے اس کا ڈیتھ ریٹ ہے اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنتالیس ہزار چھ سو تین کیسز ابھی بھی جو ہیں وہ مائلڈ کنڈیشن میں ہیں اتنے کرٹیکل نہیں ہیں لیکن آٹھ فیصد کیسز ابھی بھی آٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ خطرے کی حالت میں ہیں چار ہزار ایک سو پینسٹ جو ہیں مریض وہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہماری دعا یہ ہوگی کہ جو ہمارا لیفٹ پہ فگر ہے سکٹی فائف پرسنٹ کا وہ انکریز کر کے ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہے یہاں پہ فوری طور پر چلا جائے تاکہ ہماری جو کیجویلٹیز ہیں اس وباہ کی وجہ سے وہ کم سے کم ہو بہت شکریہ آپ کا شہر شاہر شاہر صاحب ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے پروگرام میں ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی لیا ہے کہ جو اس وائرس میں مقتلع ہو گیا اور ان کا تعلق پاکستانی کمیونٹی سے ہے فاہج ہم آپ کو ان کی گفتگو اور ان کے جو ہے کیسے متاثر ہوئے اور ان کے آپ کیا جذبات ہیں سپین کے اندر سر فہرست ہے کہ جس میں مریضوں کی تعداد جو ہے وہ انیس ہزار دو سو تینٹالیس ہو چکی ہے اور یہ بہت بڑا فگر ہے اسی طرح سے کتالونیا اس کے بعد ہے کہ جہاں پر بارہ ہزار نو سو چوالیس چوالیس لوگ جو ہے وہ افیکٹ ہو کر جو ہے وہ اس مرز کے اندر متلع ہو چکے ہیں تو یہ بھی جو ہے بڑی الارمنگ پوزیشن ہے کہ یہ دو کمنیدات جو ہے یہ سب سے بڑی ہے سپین کی اور یہاں پر یہ کہتی ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے بلکل یہ ہمیں اس بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سپین گورنمنڈ نے فوری طور پر جو ان کو پریکوشنز لینی چاہیے تھی وہ نہیں لیے ہیں اگر پہلے دن سے حکومتیں ان چیزوں کو سیریس لیتی ہیں اور معیشت کے بجائے معیشت کے بجائے اگر وہ فوری طور پر صحیح بارے میں سوچتی تو یہ حالات برے نہ ہوئے تاہم گورنمنڈ کے اپنے مسائل ہیں میں اس حوالے سے پھر کسی دن ہم بات کریں گے لیکن یہ جو ڈیتھ ریٹ آ رہا ہے یہ نارمل نہیں ہے اس وقت سپین کے جو حالات ہیں وہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اگر دیکھا جائے میں یہاں پر آپ کو ٹوکوں گا یہاں پر ٹوکوں گا وہ اس ادبار سے کہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ایک ایسے نوجوان کے جو اس مرض کی اندر مطلع ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کیسے بتاثر ہوئے کہ آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اسلام علیکم اسلام علیکم میری طرف سے جی جی بتاتے ہیں بس نہیں سٹارٹنگ پر تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہلکا سا کوئی بہار ہو گیا ہے اور گلے میں حراش ہونے شروع ہو جاتی ہے تو میرا تو ہی سسٹم ہوئا تھا تھوڑا سا بہار ہو گیا تھا ہاں اور جسم میں کرپر پہ رکھٹ جو انا تاری ہو گی تھی شروع ہوategا جی جی تو اس کے بات جو اے میں تو پہلے دو کی ہمیں یہ سن municip Peyta کر راں گیا بار شروع ہاں یا ہاں جی جی تو میں فورم جو انا ہاں ہاسپیٹل میں ہاں ہاسپیٹل میں ہاں ہاں صحیح تو اہدر امرجنسی انہوں نے مجھے چیکام رہا tous انہوں نے بولا ہے کہ یہ آپ کو کرونا ہے پوزیٹیو ہے تو اتنا مطلب ساک نہیں ہے کیونکہ میری اوبر بھی تھوڑی ہے تیس ساکتی ساں اوبر ہے بھئی انہوں نے بولا ہے کہ آپ اس طرح کریں پیرا سیٹا مول لیں اور ہم آپ کو رسیتا بنا دیتے ہیں تو کچھ نہیں کریں آپ چودہ پندرہ دن جو انہیں گھر سے بلکل باہی میں نکلیں تو جب آپ کو کچھ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ فوراں بڑھی اچھی آرہی لیکن آج میں الہمدللہ دن ہوگی ہے جنگے والے دن میں بیا تھا تو میں گر میں ہی ایسے لیٹ ہوں میں اپنے کمہری تب کی محجود ہوں میں واشروار میں جاتا ہوں اچھی طرح وہ جو انہوں نے مجھے پوری سیکھنے ہوئی ہے اپنے 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 کار میں کھنے ہاتھ لیے ہیں تو بڑے پیاس سے گر میں رہ رہی ہیں بس اگن یا اللہ کی ذات سب کو لیکن یہ ہے کہ سب بھائیوں سے ہی نہیں رہے جتنا ہو سکتے گھر میں گئے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ کیسے انکشن ہوا کیا کوئی کسی ایسے بندے سے ملے تھے یا کیا ہوا تھا کوئی ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز بس لاسٹ تھرسدے کو نا جو میرے آد والے دین میرے بھائی کو پہلے ہوا تھا یہ بات سٹارٹن پہ ہی شروع ہو گیا تھا لیکن وہ تھرسدے والے دین کیے تھے مرزا صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ساتھ کو ساتھ مجھ سے بڑے ہیں ٹھیک ہے صحیح شہر صاحب میرے ساتھ اس وقت پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں میرا خیال آواز آپ تک نہیں پہنچے گی میں اس کو پہنچاؤں گا جی شاہ جی کیا سوال ہے آپ کا میرا صرف ان سے یہ سوال ہے ایک تو میں سب سے پہلا تو ان کا شکریہ کہ یہ پروگرام میں آئے اور انہوں نے دوستوں کا بتایا ہے میں ان کی ایڈنٹیفیکیشن تو نہیں پوچھنا چاہوں گا لیکن صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا جو ٹیکسی سیکٹر ہے اس کے بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت ایفیکٹیڈ ہو چکے ہیں جو فگرز میلے پاس آئیں ہیں صرف یہ پوچھنا ہے کہ آیا ان کا تعلق اور شعبے سے تھے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پوچھنا ان سے اچھا وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے کس شعب سے تعلق ہے یعنی آپ کی ملازمت کیا تھی میرا کام سر میں موبائل شعب پہ کام کرتا ہوں ہم 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 جی ایک سوال ایک سوال صرف ان سے یہ پوچھے گا ان کا بلڈ گروپ کیا ہے میں کچھ بلڈ گروپ چاہئے اگر صرف اتنا بتا سکے شاہ جی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے بلڈ گروپ میں ہے بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو ہے انکر ٹھیک ہو گیا شکریہ تو آپ کو پاکستانی کمیونٹی کو پیغام دینا چاہیں کہ مختصر اعفاظ میں تو آپ جو ہے دے سکتے ہیں اس وقت بہت شکریہ آپ کا اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و تنروستی سے نوازے اور آپ دوبارہ صحت مند ہو کر اپنی فیملی کو ٹائم دے سکے اپنے کام کو ٹائم دے سکے بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و تنروستی دے انشاءاللہ تو یہ شہر ایساد نوجوان تھے جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور وہی بات کہ انفیکشن ان کو جو ہے وہ کسی سے لگا ہے آپ بھائی سے لگا ہے یا دکان پہ لگا ہے اور آخری جو انہوں نے جو لوگوں کو تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پلیز آئیسولیشن میں رکھیں اور احتیاط کریں جتنی بھی ہو سکتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے مرزا صاحب میں یہ کہوں گا اس بارے میں کہ جو اطلاعات میرے پاس آئی ہیں اور جو کیسیز آئیں اس میں جو پیسے کا لین دین ہے اس میں یہ ٹرانسفر بھی ہوئی ہے ایک دو لوگ ایسے ہیں جن کا پاکستان سے اور اسپین کے بیچ میں منی ٹرانسفر کا کاروبار تھا وہ بھی ایفیکٹڈ ہوئے ہیں جس کو آپ کیش لیتے ہیں نورٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے یہ جو وائرس ہے وہ لگا رہتا ہے اس میں ہم نے اپنے ٹیکسی سیکٹر کے دوستوں کو بڑی احتیاط دی ہے کہ آپ نے ان دنوں میں یا تو فری رائٹس دے رہے ہیں وہ تو پیسہ لے ہی نہیں رہے لیکن جس نے اگر کوئی کیش رائٹس بھی کرنی ہیں تو کارڈ کے ذریعے پیمنٹ لیں نہیں تو اپلیکیشن کے ذریعے پیسے وصول کریں لیکن کیش کا لین دین جو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے نہیں کیا جائے گا ابھی میں مطرح صاحب یہ ہے کہ دو کیسز ایسے ہیں پاکستانیوں کے جو ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ تھے لڑکے اور مزید اور بھی ہمارے پاس ہیں اطلاعات ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہے اسگر پرٹ صاحب ان کا تعلق پاکستان گجرات سے ہے وہ اس وقت ہسپیٹال جو ہے دشوز میں کلینکہ دشوز میں داخل ہیں پہلے وہ ہسپیٹل کلینک میں تھے وہاں سے ان کو شفٹ کیا گیا ہے ہسپیٹال کلینکہ دشوز میں اور یہاں سے ان کو شفٹ کیا جائے گا ایک ہوتیل میں وہ اپنے متعلق ساری بات خود بتاتے ہیں بعد میں ہم ملکی گفتگو کو سمب کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو کال پر لے سب ہوں بڑی بہر بار نہیں دیکھیں اگر وہ کال رسید کرنے تو جی جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام اصکر بٹ صاحب میں شراز بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کو پروگرام میں لائیو لیا ہوا ہے مرزا ندین بیق صاحب نے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ بیواری کب ہوئی اور اس وقت آپ کس پوزیشن میں ہیں اور آگے آپ کو کہاں شفٹ کیا جائے گا آپ اپنا تعریف بھی کرا دیں اپنی ایج بھی بتا دیں اور پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ بات کیجئے مرزا ندین بیق صاحب اچھا میں اس دوسرے فون صاحب کو فون کرتا ہوں اس فون میں آپ کو پاس دینی آئے گی اچھا آپ میرے نمبر پر کال کیجئے ہم اسکت لائیو ہیں آپ پلیز کال بیک کیجئے ہاں آپ کریں جس طرح بھی آپ مجھے کال بیک کریں ان کو کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں کال میں مرزا ندین بیق صاحب اچھا میں اس دوران ہلیو اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی اسگر بڑھ صاحب جی محمد صغر بڑھ بولنا پیا سپین بارسلونے ٹیکسی سیٹ رنا تلقے میری طبیعہ تقریباً نو مارج میری دی ادباد خدا وہی ہے میں ڈاکٹر کو دو تین تفاق گیا لیکن کنفرم نہ سکے کہ یہ معاملہ ہے نو دو لیک ستارا طریق تک میں کاری دیا تین تفاق گیا ڈاکٹر کو اور ستارا طریق تبیعہ جریسی زیادہ خراب ہوئی ہے میں پھر اپنے دوست تی ہیلپ نار اسپتال کلینے کہا گیا ہٹھ نو کنٹے دے انتظار تو بعد میری ڈاکٹر نے بلایا علاج واسطے ڈیٹمنٹ واسطے چاہب کی تو نترکین دینے کے نمونیاں ہوئے ہیں نمونیاں نمونیاں نارترکین دینے کے دوسرا ٹیسٹ جیسے تکینے نکے کورونا وارثت ابھی وکٹے میں دیکھو سون کے اللہ تعالی جیز آدمی توقع کوئی دل نہیں پرشان دوستو بہباب دوامان والدین پرین دوامان کوئی دل پرشان نہیں رہا کیونکہ ایک چیز سے بلکل عقیت یقین ہے کہ جیڑا لکمہ میں کان ہے وہ میرے نال تا جمع میں نہیں لے سکتا کو گیار دور دی گا جیڑا سا میں اس دنیا تا لانا میرا چھین کو نہیں سکتا جیز سا موک جانے دنیا دی کوئی استی میں روک نہیں سکتی دل بل ثابت قدم رہا خدا ایک لمحے بار بھی میرا دل کوئی پرشان نہیں آئی میرا دیار گیار بیچ چاہ میری فیملی دور ہے کی پڑھیں دا خمد اللہ جیسے داکٹر نے دسیا ہے لیکن نا داکٹر نے کہا دی تا خطرہ دا تم بھی کافی دور رہے دا 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 کرنا دا لیکن ان نے کہ کسی کسی کوئی خطرہ لائق نہیں بل پڑی آواز آت لفظ مجھ ان کے آج میں دو دن رکھ ہے اسفل کلینک اسفل کلینک میں کیا آٹھا رہا انہیں میں آسفل کلینک رہا انہیں دا آج دن میں شیفر کی تانی کلینک رہا اسفل سبی نوران آر علا خمد اللہ اللہ جیسے پاک دا کروڑ 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 کہ اس بندلہ جس میں اس طرح صاف ہو گیا ہے جس طرح لکھیتنا کچھ چیز تو کے صاف کر دی دی آج جو بلکہ ہے آج جا کیتا نے دیتا کہہ ہی گیا ہے کہ بالکل کو دیکھیں اور انہوں نے پیجنا ہے کسے اوٹل ویچے کنیا دینا وہاں سے پیجنے ہیں ایدہ میں نہیں لگا کتے پیجنے ہیں ایدہ یہ ڈاکٹر نے کوئی پتہ نہیں کیونکہ جگہ جڑی ہیں نینا خالی بڑھیاں کٹنے بلکہ جگہ نہیں ہوں اگر جگہ مل دیوں 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 دی آج جمعہ دا ڈاکٹر نے دستی سی کے دن جمعہ دے نسی کے ایدیان دے کسے اوٹل ویچے اوٹل ویچے جتے داس یا پندرہ دے تو تھہرے دا ایک سیکنڈ مجھے چند ایک چیزیں پوچھنے یہ بتائیے گا آپ کی ایج کتنی ہے جی میری ایج ہے فورٹی ایٹھ ایر پہتالی سالے میری ایج ہے آپ کا بلک گروپ کیا ہے مجھے بس اتنا بتا دیں کہ آپ کی سانس کی جو پرابلم تھی وہ ٹھیک ہو چکی ہوئی ہے بلکل فٹ ہیں آپ سانس کے والے سے شاید اگر آپ مجھے میری فوٹو ویڈیو کال ہوتی تو آپ دیکھ لیتے آپ کو نہ لمبا سانس لے کر ایک بار شو کروں گا شاید آپ کو سمجھ سکے آپ بہت باہمت آدمی ہیں دیکھیں آپ کی حمت اس لیے اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ نہ صرف آپ نے اس بیماری کا بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا بلکہ جو سوشل پریشر ہوتا ہے آپ نے اس خوف کا بھی سامنا کیا آپ نے دوستوں کو بھی بتایا آپ نے اپنی تصویر شیئر کرنے کی بھی اجازت دی تاکہ جو اردگرد آپ کے لوگ ہیں وہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں اس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنی حمد کرتے ہیں بڑھ صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں آپ کو کال پر لوں گا اپنا بہت بہت خیال رکھی گا شاید جی میرے ایک روکویسٹ ہے میری جی حکم جی میں روکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی صدیعہ بھی غیر بچ بڑے قریب کوندینے ساٹھا اچھا خاصہ گزارہ ہو رہا ہے میری جس کن تک میری آواز جائے اس کن میری روکویسٹ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکتا ساٹھے پاکستان دلات کافیہ تک خراب نے اوٹھے لوگ صبح دیاری جا کے لاندینے تے شاہوں نے وہ آٹھا دال لائے کہ جاندے نے اپنا بیوی بچیاں واسے کار اوٹھے لاغ ڈاؤن ہیں کچھ اوٹھے کسی نے کوئی دیاری تھا کوئی کام نہیں مگریا جتنا ہمیں دوستان کو ممکن ہوئے اپنے گلی ملے واسے ایک کار واسے دو واسے جتنا ہمیں کسے واسے ممکن ہوئے جیب ساتھ دے جازت دے پاکستان انہا لوگ کا نہیں خدمت کیتی جائے مدد کیتی جائے ناظر کڑی دے ویچے جلے دیاری دار نے غریب نے مفلس نے انہا چوک کہیں ساتھے پراہا کہ کھول کے یار کسے کو منگ بھی نہیں سکتے جیب بیچے ہے بھی نہیں مل بھی نہیں کدھوں سکتا ایسے اللہ دے ویچے اگر انہا دی مدد کیتی جائے خدا جلزا واسے شاید اللہ تعالیٰ ساتھے یہ قابش نو قبول تے منظور فرما لے بہت شکریہ بڑھ سب آپ کا تو ناظرینہ مطرم دیکھا کہ ایک شخص بیماری کی حالت میں اس کے جو ہے دوسروں کے بارے میں اس کے دل کے اندر کتنا درد ہے اور وہ یہاں پر نہیں بلکہ پاکستان میں جو دیاری دار لوگ ہیں ان کے جو ہے بارے میں فکر مند ہے اور آپ لوگوں سے التجا کر رہے ہیں کہ وہ میری پروانہ کریں وہ تو ماشاءاللہ تندرستی کی طرف گامدن ہے لیکن ان لوگوں کو بچائیں کہ جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے وہاں پر پرابلمز کا شکار ہیں صحیح شرح صاحب واقعاً بہت باہمت انسان تھے بڑھ سا وہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو حمت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت کاملہ حاجلہ راتا فرمائے بہت شکریہ آپ کا مرزا ندیم بیگ صاحب اب ہمارے ساتھ میں کوشش کروں گا ایک اور کالر کو لینے کی یہ بھی کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں ہسپٹل میں رہے ہیں وہاں سے ریکاور ہونے کے بعد انہوں نے انہیں گھر بھیج دیا لیکن گھر میں بھی یہ حفاظتی طبیح حصار میں ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو کال پہ لے سکیں اور ان سے پوچھ سکیں کہ وہ اب کیا محسوس کر رہے ہیں میں تعروف کراتا چلوں ان کا نام نعیم خان ہے اور یہ راولہ کوٹ ازاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے اگر ہماری کال انہوں نے رسیف کر لی تو ہم ان سے بات کر لیں گے ضرور سارے انشاءاللہ ہلو اسلام علیکم نعیم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کی آواز سنی ہے بڑی خوشی ہے نہیں بھائی اس وقت ہم مرزا ندیم بیک کے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور یہ پروگرام جس وقت لائف چلے گا تو پورا بارسلونہ کیا پورا پاکستان اس کو سنے گا آپ نے جس طرح کرونا وائرس کے خلاف جو آپ نے جنگ لڑی گیا میں اس کو کہوں گا جس مضبوطی کے ساتھ آپ باہر نکلے ہیں اور جس بہادری کے ساتھ آپ نے اس کو لڑا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں کب آپ کو ہوا کیسے ہوا اور اب آپ کی کیا پوزیشن ہے تیمپریچر تھا اور ساتھ میں پورے جسم میں مرشبز میں پین ہوگا رہا تھا اور پھر ایک ٹائم کے ساتھ تھوڑی کھانسی میں لگ جاتی تھی بس ہوا پاس پوری رات میں اسی طرح جاگتا ہی رہا ہوں تو سوگو سوہرے اٹھ کے پاس ہوسپٹل پر آ گیا تو وہاں پہ میرے ٹیسٹ ہو گیا ہے تو پھر میں پہلے انہوں نے میکنے را ایک ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کا اس میں انفکشن آ گئی تھی پھر انہوں نے بلڈ کا ٹیسٹ کیا ہے پھر اس کے بعد Caitlinہ نے جو ٹھوٹیس اس کو کہتے ہیں جو ٹھوٹوڑا را ٹیسٹ لیتے ہیں وہ کرونہ وائرش کے لیے وہ انہوں نے لیا ہے تو پھر آت کو تین مجھے مجھے آکے دوکٹر نے میں آپ کو پوزیٹیو اور آپ کو آئی سولیشن میں رکھیں گے یہ ساری تھی صورت ہے اب میں چھوٹا چھوٹا سوال پوچھوں گا آپ کو جو ہے ونٹی لیٹر تک تو بلکل نہیں لے کر گئے آپ کی سانس کی تکلیف کیسی تھی نہیں مجھے سانس کی تکلیف نہیں شکر الحمدللہ کہ مجھے ونٹی لیٹر پر جانے کی ضرورت نہیں پڑھی مجھے سانس کی بلکل تکلیف نہیں تھی اور جو گلے بھی مسائل تھا میرے وہ ایک دن دوسرا میرا سوال ہے میرا ای پوزیٹیو ہے ہمارے پاس تین کیسیز آئے ہیں بی پوزیٹیو ای پوزیٹیو اور او پوزیٹیو اچھا آپ کی ایج کتنی ہے میں نہیں کہ فورٹی ون فورٹی ون جو ہے ان کی ایج ہے اور ای پوزیٹیو ہیں راولہ کورٹ ازاد پشمیر سے ان کا تعلق ہے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے جو گھر میں آپ کے دو گوست ہیں ساتھی ہیں وہ کس طرح محسوس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے پاکستانیوں کا ہم اکٹھے رہتے ہیں وہاں پہ کیا پوزیشن ہے جی میرے ساتھ میرے تین دو سور رہتے ہیں میں پچھلے سیچڈے کو مجھے گیر شفٹ کر لیا تو انہوں نے لیکن میں بھی آئیسیلیشن نہیں ہوں دھو تاریخ تک میں آئیسیلیشن نہیں رہوں گا لیکن مجھے انہوں نے گیر شفٹ کر دیا لیکن میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی تو دلکل جناب ناربل ہیں وہ سارے دوست بڑے کوپریٹیز ہیں مجھے کھانا کمرے میں ہی دیتے ہیں سارا کچھ مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑتا بلکل وہ ناربل ہیں انہوں نے کوئی پینک نہیں ہوئے کہ مجھے ہو گئی یا تو ان کو بھی خدا ناقاستہ کوئی طرح ہو جائے گا اب بخیر آج ان کو بھی تیرہ دن ہو گئے ہیں کوئی سمٹم ظاہر نہیں ہوئے لیکن اللہ کا شکر ہے جی وہ بلکل ہفلے میں ہیں جتنا میں میرا خیال رکھ سکتے ہیں میرے گھر والے سے زیادہ نہ چھوڑا بہت اللہ اچھا آپ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے انخطرات کا شکار ہو رہے ہیں یا کچھ بھی آپ اپنا پیغام دینا چاہیں تو آپ اپنے ناظرین کو ضرور ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کی زبان سے لوگوں تک کوئی پیغام جائے جی پیغام شراشاہ صاحب یہی ہے کہ ایک دو آپ اس میں اپنا حمد تو رسلہ نہ آ رہے ہیں دوسرا یہ بات ہے کہ اس پیماری کو لائٹ بھی نہیں لینا ہے ان لوگوں کے لیے واقعی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کی ایج جو ہے وہ پینتالی سال سے کام ہے اور ان کو کوئی پریویس پیتالوجی کا یا کوئی سانس کا یا کوئی آرک ڈیجیز نہیں ہوں ان کے لیے اور ان کا ایمیون ستم جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ اس سے بہت جلدی نکل آتے ہیں لیکن ان لوگوں کو جو ایج کے کسی سکسٹی سے زیادہ کی ایج کے ہیں یا جن کو پہلے سے کسی سانس کا پرابلم ہے یا کوئی اور آرک کی ڈیجیز ہے تو ان کے لیے یہ بہت خطرناک بیماری ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھتے ہیں اور اس کی مجھے ڈاکٹر نے بھی چاہا تھا ایج بھی مجھے ڈاکٹر کا خون آیا ہوا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جس سے بھی بات ہوتی ہے ان کو یہ بتائیں کہ اس کی صرف ایک ہی ویکسین ہے اور وہ ویکسین یہ ہے کہ آپ نے اپنی اتیاب کرنی ہے جو میرے گورمنٹ نے لیے ہو ہیں ان پر سکتی سے عمل کریں اپنے گھروں میں رہیں اور سوشل دسٹنسنگ کریں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مرسید ہے پاکیتان میں اگر کوئی سنڈا ہے تو اس کے لیے دیں شکریہ ایک سوال آپ کو جو میڈیسن دی گئی ہے اس میڈیسن کا آپ کو میرے فرمز لکھی ہوئے ہیں سارے نام پہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ انٹی وائرل میڈیسن ہے جو مختلف آپ کو کسی ملے ریے پہ دیتے ہیں یا دیتے ہیں لوگ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے ایک ویکسین لگائی ہے جو انہوں نے ٹرائل کے لیے بنائی ہوئی تھی اور منچہ انہوں نے پرمیشن لئی ہے مجھے ایک تیفر پہ سائن کروا ہے تو وہ مجھے انہوں نے دورا ٹرانسفر کیجئے گا میں ان کے جنیٹک نیم دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سا جو ہے سالٹ وہ استعمال ہو رہا ہے تاکہ ہم دیئے دیکھ سکیں کہ کیونکہ عدویات کے نام مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا جو سالٹ ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا سالٹ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے اور جو آپ کا انہوں نے وائرل انفیکشن کے لیے جو انہوں نے ٹیس کیا ہے وہ بھی آپ اگر مجھ سے شیئر کریں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ سپین گورنمنٹ جو ہے جو انہوں نے اور پھر یہ آپ کے وولنٹیر دیکھیں یہ ہر کوئی نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو وولنٹیر حاضر کرے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لیب ٹیس کیے جائیں اور دیکھا جائے کہ اس نئی جو ہم ویکسین تیار کر رہے ہیں اس کے کیا نتائج ہیں تو نئیم بھائی بتا رہے ہیں کہ جو ویکسین کورنمنٹ تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ویکسین بھی ان پر ٹیس کی گئی ہے اپنا بہت خیار رکھے گا نئیم بھائی میں آپ سے رابطے میں رہوں گا اور لمحہ بلمحہ جو بھی صورتحال ہوگی ہم اپنے ناظرین کو آپ کے متعلق بتاتے رہیں گے آپ کا اس بیماری سے سو فیصد باہر نکلنا بہت سو کو حوصلہ دے گا آپ کی میں ہمت کی داد دیتا ہوں کہ نہ صرف آپ نے اپنا نام اپنا شہر یہاں پہ آپ جہاں رہتے ہیں اور اپنی تصویر لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دی تاکہ آپ سے جو جڑے ہوئے لوگ تھے وہ اس بیماری سے برسکیں یہ وہ سوشل میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بھی تھی آپ کی اور مضبوطی ہے آپ کی کہ آپ نے نہ صرف اس بیماری کے پریشن کا مقابلہ کیا ہے بلکہ ہماری کمیونٹی کے اندر بلکہ عام انسانوں کے اندر جو سوشل پریشن ہوتا ہے اس کا بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر رابطہ کروں گا بہت شکریہ ہم تمہارے تمام دوستوں کو اور ہمارے ٹیکسی سیکٹر ہے جس میں لوگ اس وقت کافی رسک لے کے لوگوں کو اپلنگ کیا جب بھی مجھے کریں سب کو بابا سے اور اس ملک کو جرام رہتے اور ہمارے وقت میں عزیز پاکستان کو اس وقت سے بے خوبصورت رکھیں آمین جی بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ شاید ویسے ایک بات ہے کہ یہاں پر نوٹ کرنے کی کیوں ہے ہمارے جنوں میں یہ بیٹھا ہوئے کہ اس وائرس کا جو ہشکار ہمیشہ بوڑے شخص ہیں لیکن یہ جو ہم نے تین ابھی آپ کے سامنے ایک تو خیر بہت ہی ینگ ہیں جو سب سے پہلے تھے اس کے بعد جو دو آئے ہیں تو میں یہاں سپین کی جو عمر کے اعتبار سے یہ سمجھ تو یہ تینوں ہی ینگ ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے اس سے پہلے جو شعب ہیں پاکستان میں یہاں سپین سے گئے ہیں ان کی ایج بھی تھرٹی سے ابو ہے تھرٹی تھرٹی فائیو کے بیچ میں اور اس ویری مسکولر بوڈی سکس پیک جس کو آپ کہتے ہیں اس کی بوڈی کے لڑکے کی اور وہ بھی اس مرض کا شکار ہوا ہے لیکن جو کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اب بات یہ یہ وہ لوگ ہیں یہ جو وائرس ہے یہ اس ایج میں لگنا ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ لگ سب کو رہا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آؤٹکم میں جو سیکسیس ریٹ ہے وہ کس ایج میں ہے جس ایج کی ہم بات کریں اس میں سیکسیس ریٹ زیادہ ہے لیکن جو اس وقت ایک پاکستانی ہسپیتل دل مار میں ہیں وہ سکسٹی ابو ہیں وہ اس وقت وینٹی لیٹر پہ ہیں اور ان کی کنڈیشن جو ہے وہ خطرناک ہے اس میں آپ یہ بڑی اہم بات کی تھی ابھی ہمارے کالر اور جو جنہوں نے نعیم نعیم خان صاحب نے کہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی پرابلم رہا ہے سانس کی تکلیف انہیں ماضی میں رہی ہے پیتھولوجی کے جن کے ساتھ کوئی ایشوز بغیرہ رہے ہیں مجھے خیر میڈیکل ٹرمز کا نہیں پتا ہے لیکن جن کی ہارڈ کی کنڈیشن رہی ہیں یا سانس کی پرابلم رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے زیادہ خطر ہے جو چیز سامنے آئی ہے اب تک دس بارہ کیسز کے ساتھ میں بات ہوئی ہے بخار والے جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو گئے جن کو تکاوٹ ہوئی ہے وہ بھی ریکاور کر گئے لیکن جس بھی شخص کو سانس کا ایشو ہے اس کے تو وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے تو لہذا میری تمام پاکستانی کمنٹی سے بزارش ہے کہ وہ ان جو ہے ہدایات کے اوپر عمل کریں شاہ جی میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور اپنے تینوں کالرز کا بہت مشکور جنہوں نے ہمیں وقت دیا تو انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں آپ سے نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنے میزوان مرزا ندیم بے اور سیئے شہراز صاحب کوئی ازارت دیجئے اللہ حافظ